ہمارے کافر کو گزارا جاتا اور خاص کر ان محلوں سے گزارا جاتا جہاں یہود و نصارہ کے گھر ہوتے ہیں اور یہود و نصارہ کے گھروں میں نکار بجا بجا کے کہتے ہیں جس کسی نے بھی زہرہ کے شوہر علی کا بدلہ لینا ہے زہرہ کی بیٹیا ہوتے ہیں کہا پھر کیا ہوتا کہا ہم بدلہ دیتے اور ہم ایسے بدلہ دیتے نہ ہم زینب کو پہچان پاتے نہ زینب ہم کو پہچان پاتے کہا ایک موقع یوں بھی آیا کہ تکتے ہوئے سہرہ میں ہم کھڑے تھے اور کوئی حد نظر کوئی سایہ نہیں تھا قریب میں ایک درخت تھا جو سائے دار درخت تھا میری سکینہ نے کہا بھئیہ سجاد کہا ہاں بھی ہن سکر ہے سکینہ کہا بھئیہ سجاد میری حلق سوک چکا ہے بھئیہ سجاد میرے گنگن میں رسی اس فریقے سے ودی ہے کہ میری سانس لینا بھی دوبر ہو رہا ہے بھئیہ سجاد مجھ سے چلا نہیں جاتا تو ہی جانچت دے تو اس سائے دار بیٹھنے چند لمحے بیٹھ جاؤ میری کمر ٹوٹ گئی ہے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے پس لیا پس گئی ہے میں کہوں گا کیوں نہ ہو کہ زہرہ کی یاد میں سکینہ جو کشا مکوفہ جا رہی ہے ایک چندہ کہا مولا چیک مار کے روئے اپنے منظر مدائنی کہتا مولا یہ بتا ہے آپ رو کیوں رہے ہیں سکینہ نے تو سایہ ہی مانگا ہے مولا کہتا کاش کہ میں اسے اجازت نہ دیتا کہا کیا کہا تھا آپ نے میں نے کہا تھا میں تو نہ روکوں گا یہ روکیں تو اپنی جگہ سکینہ جا کے آرام کر لے کہا مولا پھر کیا ہوا میرے مولا تہارے مار کے روتے ہیں کہا مولا بتائیں ہوا تو کیا کہ میرے مولا کو تھوہ ہوش آیا مولا کہتا کاش کہ میں اجازت نہ دیتا کہا کیوں نہ دیا کہا میری چار سالہ سکینہ میری بہن سکینہ جو ہی آئے ہستا خدموں کے ساتھ پسلیاں تھامے ہوئے جیسی سائق نیچے بیٹھی ہے پتھر پہ سر رکھا تھکی ہوئی سکینہ کو نیند آئی جس چند لمحوں میں ہی نیند آئی تھی اتنے میں شمر ملہوں نے دیکھا جیسے ہی دیکھا قریب آیا ہاتھوں سے دستہ چھوڑ گے اپنے اس ہاتھ کو دیکھا جس ہاتھ میں انگوٹھی تھی سکینہ کو تماچہ مارنے کہتا ہے کس کی اجازت سے سوئی ہے سکینہ طرف کے کہتی ہے چچاپ بار بے جانے کے بار کبھی تماچے کبھی نبھے علیہ اللہ علیہ القوم سیعالی علیہ دین ظلم و اجن قلب علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم و اجن قیمین اطاقین مرورد غارہ ہمارے اقنے یا سننے میں کوئی کو تاہیوئے سے برشد الحمد مرورد غارہ